ویلکم ٹو آور چینل دوستو ڈرامس رل کفارے کے نیکس ٹرنول اپسوڈ میں آپ دیکھنے جارہیں کہ سب اپنے بابا کو کہتی کہ آپ سلار کی بات مان لیں اس بارہ پر نے اگر سلار کی بات نہ مانی تو سچ میں وہ گھر چھوڑ کر چلا جائے گا اور وہ کبھی بھی گھر واپس نہیں آئے گا بابا اس بارہ پیسہ نہیں کر سکتے میں نہیں چاہتی کہ آپ ایسا کوئی بھی فیصلہ کریں جس پر آپ کو پشتانا پڑے یہ بات سن کر تاہر سکندر کہتا ہے کہ میں کبھی بھی سلار کو کسی ایسی لڑکی سے شادی کرنے نہیں دوں گا میں نہیں چاہتا کہ اب سلار کی وجہ سے میرا ایمج خراب ہو بس جو کچھ بھی ہے اسے سائبہ سے شادی کرنے پڑے گی سبا کہتی ہے کہ بابا آپ کی غلط فہمی وہ سائبہ سے کبھی بھی شادی نہیں کرے گا آپ اس کی زندگی کو برباد مت کریں اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اسے خود کو کرنے دیں اور میں نہیں چاہتی کہ اب ایسی بیسی کوئی بھی بات ہو یہ بات سن کر تاہر سکندر کہتا ہے کہ جو کچھ ہو چکا اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد میں نہیں چاہتا کہ اب مزید ایسا کچھ بھی ہو اسے میری بات ماننی ہوگی اگر میری بات نہیں مانے گا تو بہت نقصان اٹھائے گا وہ کسی اور لڑکی سے شادی کر لے مجھے کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں لیکن ایسی میڈل کلاس لڑکی سے شادی کر کے وہ بہت پشتائے گا یہ بات سن کر ایک بار پھر سبا کہتی ہے کہ بابا آپ کسی کے بارے میں ایسے رائے کیسے بنا سکتے ہیں آپ کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے آپ کسی کی عزت کے ب دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ جنیل سلال کو کہتا ہے کہ مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی کبھی تو تم کہتے ہو کہ تمہیں ستارہ سے ہمدردی ہے کبھی تم کہتے ہو کہ تمہیں اس سے محبت ہے لیکن جو بھی ہے تم اس فیصلے کو کلیر کرو اب اس بیچاری کی زندگی کو برباد مت کرو اگر تم اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے اس سے شادی نہیں کرنا چاہتے تو اس سنسلے کو اب ختم کرو مزید اب اس کی زندگی میں مزید مشکلات پیدا مت کرو میں نہیں چاہتا کہ اب ایسا کچھ بھی ہو سلال کہتا ہے کہ میں کبھی بھی سلمان کو ستارہ سے شادی کرنے نہیں دوں گا جب تم ستارہ سے شادی نہیں کرنا چاہتے وہ کسی سے بھی شادی کرے تمہیں اس بات پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے سلمان سے ہی وہ شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں سلمان کی وجہ سے پہلے اتنا سب کچھ ہو گیا سلمان بہت ہی گھٹیا انسان ہے تم اچھی طرح سے جانتے ہو جنید کہتا ہے کہ سلمان اسے سہارہ دے رہا ہے سلمان پھر بھی اس کا کچھ بھلا چاہتا ہے جو کچھ قسم کر چکا ہے اور جو کچھ تم کر چکے ہو اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد اب وہ کسی سے بے شادی کرے تمہیں اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے سلمان اسے اس کے حال پر چھوڑ دو اور اب اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو یہ بات سن کر سلمان کہتا ہے کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں اس کی زندگی برباد نہیں ہونے دے سکتا میں نہیں چاہتا کہ اب ایسی ویسی کوئی بھی بات ہو جو کچھ ہونا تھا ہو گیا اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد میں اب اس ٹوپک پر کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا میں ستارہ کے پاس جاؤں گا اور یہ شادی کبھی بھی نہیں ہو سکتی تو پھر تم اس سے شادی کر لو اسے نکاح کر کے اسے اس گرمے لے کر آؤ اور اپنی فیملی کو فیس کرو یہ بات سن کر ایک بار پھر سلار کہتا ہے کہ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ بابا کبھی بھی یہ سب کچھ ہونے نہیں دیں گے آنے والے اپیسوڈ میں اب آپ یہ بھی دیکھنے جارہیں کہ سائبہ بہت ہی زیادہ پریشان ہے سائبہ نے کبھی سوجا بھی نہیں تھ کہ ایسے حالات ہو جائیں گے سبہ جو کہ سائبہ کو کہتی ہے کہ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ سلار کبھی بھی تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا کیوں اپنے زندگی کو برباد کر رہی ہو ایسے ہی اگر تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہارا ہو جائے گا یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے ایسی بات مت کرو آنے والے اپیسوڈ میں اب آپ یہ بھی دیکھنے جارہیں کہ سائبہ بہت ہی زیادہ پریشان ہے سائبہ کہتی ہے کہ اگر سلار مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہت تھا تو پھر اس نے اس رشتے کے لیے ہاں ہی کیوں کیا تمہیں کس نے کہا کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتا تھا یا تم سے کسی قسم کا کوئی تعلق رکھنا چاہتا تھا یہ تو گھر والوں کی غلط فہمی کی وجہ سے سب کچھ ہو گیا اس نے تو پہلے ہی اس رشتے سے انکار کر دیا تھا یہ بات سن کر اب ایک بار پھر سائبہ کہتی ہے کہ پھر بہت غلط ہوا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا مجھے تو لگتا تھا کہ سلار مجھ سے محبت کرتا ہے اس لیے اس نے رشتے کے لیے ہاں کی ہے لیکن اگر وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی اس نے اس رشتے کے لیے ہاں کی تو پھر آنٹی اور انکل نے یہ سب کچھ کیوں کہا کہ سلار بھی اس رشتے کے لیے رضا ماند ہے سائبہ کہتی کہ جو بھی ہے میرے ساتھ ایسا میں کبھی برداشت نہیں کر سکتی آنے والے اپیسوڈ میں اب آپ یہ بھی دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ سوریہ اپنے بیٹے کو کہتی ہے جو کچھ ہونا تھا ہو گیا تم اب اس کے بارے میں نہ ہی سوچو تو وہی بہتر ہے میں نہیں چاہتا کہ اب مسی دیسا کچھ بھی ہو آنے والے اپیسوڈ میں اب آپ یہ بھی دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ سوریہ قاسم کو کہتی ہے کہ بیٹا اب ستارہ کو اس کے حال پر چھوڑ دو اب ستارہ کے بارے میں تم ایسا کچھ بھی نہیں سوچو گے اب اگر تم نے ایسی ویسی کوئی بھی بات کی تو جس پر تمہیں پشتانا پڑے گا میں نہیں چاہتی کہ اب تم کبھی بھی ستارہ کے سامنے جاؤ اس کی زندگی تمہاری وجہ سے برباد ہو چکی ہے اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد میں نہیں چاہتی کہ اب ایسا ک کچھ بھی ہو خدا کے لیے اب ستارہ کو اس کے حال پر چھوڑ دو وہ کسی سے بھی شادی کرے تمہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے جس کے جواب میں قاسم کہتا ہے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا میں وہاں جاؤں گا میں اسے مناؤں گا اور مجھے یقین ہے کہ وہ سلمان سے کبھی بھی شادی نہیں کرے گی سوریہ کہتی کہ تم اب ایسی ویسی کوئی بات نہیں کر سکتے اور میں نہیں چاہتی کہ اب ایسا کچھ بھی ہو یہ سب کچھ آپ آن اپیسوڈ میں دیکھنے چاہ رہے ہیں دوستہ چند کو سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں